وَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبیل يبعد وعلى آله واصحابه الذين اوفوا اهدا اما بعد فاععون بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کم من فیات قليلة غلبت فیاتا کثيرة بإذن الله صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِذْمُهَا الَّذِينَ اَعْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم يا سیده يا رسول اللہ وعلى آله وصحابه يا حبیب الله مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواکا عند حلول الحادث العامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وعتمہ برہانو وعظم شانو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآشہاب ہی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی موزز و مرتشم سامین حضرات رب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے شہادت حضرت امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ سرچشمہ انقلاب میری دعا ہے خالق قائدات اللہ جلال سیدنا امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام شہادہ کرب و بلا کے مزارات پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سال اکسٹھ ہجری سے لے کر آج تک اس شہادت کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا رہا اس کے بارے میں مسننفین کے قلب ہمیشہ لکھتے رہے وائزین کی زبانیں قراج تحسین پیش کرتی رہی جب بھی یہ تذکرہ چھڑتا ہے تو دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسے ہمیشہ ہی رنجیدہ دل کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا تڑپتے کلموں سے لکھا جاتا رہا اور پرنم آنکھوں سے پڑا جاتا رہا اور جتنے آنشو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی اس شہادت پر اس وقت سے لے کر آج تک بھائے گئے شاید ان کو اکٹھا کیا جائے تو کسی سمندر کی شکل اختیار کر جاؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت کی ہر بار ذکر میں جہاں ایسا درد ہے ایسی کیفیات ہیں وہاں ہر بار ذکر میں ایک تازہ سبق بھی ہے جس طرح واقعہ گزرے ہوئے کئی صدیوں گزر گئیں اگر جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو درد تازہ ہے ایسے ہی اگرچہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے کئی صدیوں گزر گئیں اور اس وقت کے مخصوص حالات میں یہ ایک بہت بڑا کردار تھا یہ اس واقعہ کی شان ہے کہ ہر دور کے جو حالات ہیں ان کے لیے اس میں تازہ سبق بھی موجود ہے اور ہر دور کے حالات کے مطابق اس قربانی کی عظمت بھی موجود ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عظمت اس وقت کے مخصوص حالات سے تو پتا چلتی ہے اور بعد کے حالات میں اس عظمت کو محسوس کرنا اور اس کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے وہ واقعات اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنی احساس کھو بیٹھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محض اس میں سننے میں بیان کرنے میں ایک درد کی کیفیت ہی نہیں رب زلجلال نے اس میں ہر دور کی ایک حقیقت بھی رکھی ہے ہر دور میں تازہ ہے اپنی حقیقت کے لحاظ اور ہر دور میں اس عظمت کو سمجھنے کے لئے ہر دور کے حالات کے اندر ایک جگہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کی جس کی وجہ سے ہر دور کے لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کتنا ہے اور بڑا کتنا محتشم سامین حضرات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر اور ان کی شہادت کو بیان کرنے میں ایک قلبی محبت تو یقیناً ہے ہی لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے ان مراحل کا ادراک اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا اظہار یہ اصل ان کی شہادت کا بیان یہ میں نے جس طرح آغاز میں کہہ دیا کہ آنسو اتنے بہائے گئے کہ شاید سمندر بن جائے اگر ان آنسو وں کے ہمراہ وہ حقیقت بھی سمجھی جاتی اور ان مقاصد کو بھی پیش نظر کیا جاتا تو یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس واقع کا بیان صرف محض واقع کا بیان نہ ہوتا اس اہد کا انقلاب بھی ہوتا وہ کیا مقاصد تھے جن کے پیش نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر چھوڑ کے نکلے اور طفان سے ٹکرا گئے اور خالق کائنات جلل جلال نے ان کو دائمی حیات اتا فرما دی اللہ تعالیٰ فرماتا کم من فیعت قلیلت غلوت فیعتا کثیرتم بیزن اللہ کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے ازن کے ساتھ تو ایک تو اس کا عمومی اور ظاہر معنی ہے کہ رب جل جلال کی مدد سے وہ تین سو تیرہ ہزار سے زید پر غالب آ جاتے ہیں اور ایک اس کا یہ بھی معنی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ چھوٹا سا کافلہ لے کر ایک وقت کی حکومت سے ٹکراتے ہیں اپنے خون سے وہ ایسی فتح پا لیتے ہیں کہ بڑی جماعتوں کا نام و نشان نہیں رہتا اور اس چھوٹی جماعت کا تذکرہ آج بھی گونج رہا ہے اس میں ہوئی ہے موت کو پہم حضیمتیں میدان کربلاہ پیام زندگی موت کو شکست ہوئی ہے اور حیات کو فتح ہوئی ہے کم من فیعت قلیلت غالبت فیعتن کثیر تم بیزن اللہ وہ تلواریں مار کے اور تیر چلا کے اور گھوڑے دوڑا کے اور کوفی خیمیں جلا کے وہ نہیں پا سکے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خون پیش کر کی کامیابی باگئے ان کے لئے دنیا میں بھی دشمنوں کے لئے ناکامیاب اقمہ میں بھی ناکامیاب اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدن سے اور ان کے اہلِ بیت اطہار اور وفادار اصحاب کے بدن سے جو خون نکلا اس کے ایک ایک کترے میں آج بھی کامیابیوں کی دستانیں موجود ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرچشمہ انقلاب ہر تاریخ کے لئے ہیں اور یہ ہمیں کوئی فلسفہ ان کی صیرت کے لحاظ سے گھڑنے کا کی احتیاجی نہیں ہے آپ نے خود مختلف مواقع پر جو اس کی وضاحتیں کی ہیں ان کو آج اکٹھا کر لیا جائے سمجھ لیا جائے تو جہاں عقیدت یہ کہتی ہے کہ میدان کربلا کو آج بھی نہ چوڑا جائے تو اس سے خون نکل آئے گا وہاں حقیقت یہ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمودات کو آج بھی اگر اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا جائے تو اس سے چشم انقلاب کا آغاز بجائے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل بسرہ کو جو خط لکھا تھا القامل نے تیسری جلد میں اس کو روایت کیا ہے بسرہ کے رؤوسہ کو اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو خط لکھتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی کس کی طرف کتاب سنت کی طرف اور یہ پیغام دیا کہ اس وقت سنت فوت ہو گئی ہے بیدت کو زندہ کر دیا گیا سنت فوت ہو چکی ہے اور بیدت کو زندہ کیا جا رہا تو میری تحریک جو ہے وہ سنت کو زندہ کرنے کی ہے بیدت کو فوت کرنے کی ہے میں تمہیں اپنی دعوت نہیں دیتا کہ میری طرف آؤ میں تجھے اللہ کے قرآن کی طرف بلا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کی طرف بلا رہا اب ابھی تو نہ خروج کیا تھا نہ کوفہ میں پہنچے تھے اور نہیں کربلا کی درتی کی تفش محسوس ہوئی تھی یہ اس سے جانے کا پہلے کا معاملہ جب بسرہ کی طرف اپنے ارشادات منتقل کر رہے تھے اس وقت بھی اس بات کی حرارت موجود تھی کہ میری تحریک جو ہے اس میں مقصد میرا اپنا اقتدار نہیں ہے کرسی کا لالش نہیں ہے اور اس میں مقصد کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے مجھے ایک درد ہے اور ایک رن ہے کہ محبوب علیہ السلام جو میرے نانا جی ہیں ان کی سنت کو فوت کیا جا رہا زندگی اپنے محبوب کی سنت کو دے دوں تاکہ بیدت مر جائے اور محبوب کی سنت پھر زندہ ہو جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت فرزدک کی ملاقات ہوئی اس وقت کا بہت بڑا شاعر بھی تھا اہل بیعت کا محب بھی تھا رہے کربلا میں جس وقت اس سے آپ نے پوچھا فرزدک بتاؤ وہاں کوفہ کی حالات کیا ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا دل ان کے تمہارے ساتھ ہیں تلوارے ان کی تمہارے خلاف ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو آپ نے خطاب کیا تھا اور فرزدک کے سامنے اپنے اس بات کا اظہار کیا تھا وہ بھی یعنی یہ خطاب نہیں پوری ایک کتاب ہے فرزدک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خبیر ان تسالونی تم نے جاننے والے سے پوچھا کہ میں صحیح تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے آپ نے چھے بندے سے پوچھا اور اس کا خیال تھا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تلواریں تمہارے خلاف ہیں تو یہ تلواروں سے ڈر کے رستہ بدل لیں گے بچ جائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ان نزل القضاء بما نحب نحمد اللہ على نعمائه وہو المستعان یہ تبرک ہے حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایک مقصد ہے بما نحب جو ہم چاہتے ہیں اگر آسمانی فیصلہ بھی وہی ہو جائے ان نزل القضاء بما نحب جو ہمیں پسند ہے وہی تقدیر بھی ہو ان نزل القضاء بما نحب جو ہم چاہتے ہیں اگر وہی فیصلہ اللہ کی طرف سے بھی ہو اور وہی ہو جائے تو کیا ہے فرمانے لگے نحمد اللہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے وَهُوَ المُستعانُ عَلَىٰ عَدَاءَ شُکْرِهِ اور اللہ کا شکر بھی اس کی مدد سے کیا جا سکتا ہے شکر بھی ہم اپنے طور پر نہیں کر سکیں گے اس کی مدد سے ہی اس کا شکر ادا کیا جا سکے گا یہ ایک جانب ہے کہ ہم جاتے ہیں کربلا میں اور جو ہم چاہتے ہیں قضاء درمیان میں نہیں آتی وہی ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ جو ظاہری فتح ہے یہ بھی میسر آ جاتی ہے اور ہم جا کے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو اس وقت شریعت متحرہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم وقت کے جابر حکمران کو اس اقتدار سے جدا کر کے شریعت متحرہ کو اقتدار میں لے آتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے اس پر بھی اپنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھیں گے ہم یہ کام جو ہے وہ تو اس کی توفیق سے ہونا ہی ہے اس کے انجام میں شکر بھی اس کی توفیق سے کرنے والے ہیں وَإِن حَالَ القضاء اگر قضاء درمیان میں حائل ہو گئی بیننا وَبین الرجاء ہمارے اور ہماری امید کے درمیان ایک ہم ہے ایک ہمارا مقصد ہے درمیان میں قضاء اگر ہمارے مقصد اور ہمارے درمیان قضاء آجائے تو پھر کیا ہوگا فرما فَلَمْ يَعْتَدِّ مَنْ كَانَ الْحَقُ نِيَتَهُ وَالتَّقْوَ سْرِیرَتَهُ فرما اس بندے کو کوئی پریشانی نہیں جس کی نیت حق ہو جس کا باطن تقوی ہو دو ہی راستے ہیں فرزدک یا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا اور دوسرا راستہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی یوں ملے کہ ہم خود اپنے نانا جی کا دین نافذ کریں اور اس کو اقتدار میں لے آئیں اگر اس سے پہلے موت آ جاتی ہے تو پھر بھی فرما ہم ہاریں گے نہیں ہم رسوہ نہیں ہوں گے ہم سکست نہیں کھائیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیوں فرما ہمارا تو نیت کا معاملہ ہے اللہ سے جو بات ہے وہ نیت کی ہے من کان الحق کو نیتہو بد تقوی سریر آتہو جس کے باطن میں تقوی ہو اور جو زہر میں نہیں باطن میں بھی متقی ہو زہری تقوی کے ساتھ اور جس کی نیت خالص ہو فرما یا ہو قضاء آ جائے تو نیت تو خراب نہیں ہوتی موت آ جائے تو تقوی تو خراب نہیں ہوتا موت کی آ جانے کے بعد بھی نیت برقرار رہے گی تقوی پورا رہے گا اللہ سے عجر بھی پورا مل جائے گا یہ واضح طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور تیسری راہ کا خود یہاں سے یہاں چلتے وقت رستے میں ہی تیسرے مقام کی نفی کر دی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم وہاں جا کے جب پانی بند ہو جائے جب تیر چلے اور پھر میں کہوں لو چلو جزید کے پاس میں چلتا ہوں میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں اور میں ایسا نہیں ہوگا دو رستے ہیں صرف یا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں بیمان و جو مقصد ہے وہ ظاہری طور پر پورا ہو جائے گا تو یہ بھی ہمیں اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو سکے موت پہلے آ جائے اور مقصد بھی بعد میں موجود ہو فرما پھر بھی ہمیں مقصد مل جائے گا اس واسطے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا جملہ اس میں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ اللہ سلم کی اس حدیث کی خوشبو موجود ہے فرمایا تھا نا محبوب اللہ صلی اللہ سلام نے الحسن والحسین رائحان اتا یا حسن حسین رضی اللہ تعالی دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں دونوں سے میری خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو ظاہر کی بھی ہے وہ خوشبو باطن کی بھی ہے وہ خوشبو صورت کی بھی ہے وہ خوشبو صیرت کی بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے دوسرے مقام پر زمین پر نقشہ بنا کے فرمایا تھا کہ ایک انسان کی موت ہے ایک اس کی تمنا ہے درمیان میں نکتہ بنا کر کرد گرد دائرہ کھینچ دیا اس نکتے سے دور جس طرح پرکار سے دائرہ بنایا جاتا ہے تو ایک سنٹر ہوتا ہے یہ ہے انسان اب یہاں سے اس کی نیتیں اس کی تمنا سفر شروع کرتی ہیں تو وہ آگے بڑھتی ہیں آگے موت کا دائرہ لگا ہوا ہے تو ابھی وہ تمنا مقصد تک جانے کے لئے تڑپ رہی ہوتی ہے تو درمیان میں موت کا دیرہ ہوتا ہے وہاں سے گزرے تو پھر جا والی لائن ہے وہ موت کے پاس گزرتا ہے تو تمنا رہ جاتی ہے اور وہ موت کی بادی میں چلا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا جملہ فرمانے لگی اگر ہمارے اور ہمارے مقصد کے درمیان موت آگئی تو پھر بھی ہمیں کوئی کمی نہیں ہمیں علاقت نہیں پھر بھی ہمیں کوئی خسارہ نہیں اس واسطے کہ رسول اللہ سلام کا فرمان ہے یعنی دوسرے مقام پر فرمائے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو اگر وہ قضاء درمیان میں آگئی مقصد دور تھا قضاء درمیان میں آگئی فرمائے ہمیں جو رب نے دینا ہے وہ پھر بھی مل جائے گا اس واسطے کہ ہماری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے نیت میں کوئی کمی نہیں ہے رب زلجلال نے ہمیں شستہ نیت عطا فرمائی ہے لہذا فرزدک مجھے جانے دو میں جاؤں گا وفا والوں کو وفا کا سواب ملے گا جفا والوں کو جفا کا عذاب ملے گا اور حسین کو اپنے امتحان کی کامیابی کا انام مل جائے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ کے محول میں پہنچ چکے تھے وہاں کا جو آپ کا خطاب ہے اس خطاب میں آپ نے یہ رشاد فرما یا ایوہ الناس سمیت رسول اللہ سل اللہ سل لوگوں میں نے اپنے نانا جی سے سنا اور رسول اللہ سل کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے نانا جی نے فرما ہے کہ جس شخص نے دیکھا ایسے بادشاہ کو جو جائر ہے ظالم ہے پھر فرما مستحل لحرم اللہ وہ اللہ کی حرمتوں کو حلال کر رہا ہے اللہ سے کیوں اہد کو تو رہا ہے اللہ سے جو مومن کا معایدہ ہے وہ ختم کر رہا ہے اور پھر فرما وہ مسلمانوں کے اندر گناہوں کے بیج بو رہا ہے کی روش کو بدل لے کوشش نہیں کرے گا کل جہنم اس کے ساتھ جالا جائے گا فرمانے لگے اب میری طرف سے یہ سنو انہا اولائے یہ عزیدی ٹولا جو ہے قد لازمو تاعت الشیطان اس نے شیطان کی تاعت کو لازم کر لیا ہے وطرکو تاعت الرحمان رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے وظہر الفساد زمین بیت المال اور مال غنیمت ہے اس کی یہ بندر بانٹ کر کے اپنے چیلوں کو سب کچھ دے رہے ہیں ایسی صورت میں فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایسا کوئی ہوگا حکمران تو اس کی مخالفت لازم ہوگی اور اس کو بدلنا ضروری ہوگا تو کہنے لگے لوگو میں اس لیے بہر آگیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور میری زندگی میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یزید برسر اقتدار ہے اور اس نے کیا کیا فرمایے جلم ہے اس کے اس نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی شیطان کی غلامی شروع کر دی فساد شروع کر دیا اور اس نے حدود کو موطل کر دیا اللہ کی زا من غیری فرمایے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارے مسلمانوں سے زیادہ مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے نانا کی شریعت پر پہرہ دوں ایک تین لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حق دار ہوں فلان کے ورسے کا اور میں حق دار ہوں فلان کی جاگیر کا اور میں حق دار ہوں فلان کی کسی کا فرمایے میرے نانا جی کا مسلح اور میرے نانا جی کی عمت اور میرے نانا جی کا دین اس کے لحاظ سے جو میری حیثیت ہے وراثت کی وہ اپنی جگہ تو میں خون دینے کے لحاظ سے ورسے کا دعویٰ کر رہا ہوں حق کو بزا من غیری فرمایے اس دین کو خون دینے کا حق جتنا آقا نہیں بنتا جتنا حسین کا بنتا ہے اس واسطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرا حق ہے اس واسطے گھر کے چھوڑ کے کوفے میں آگیا ہوں کہ جس کا زیادہ حق ہو اس کو اپنا حق ادا کر کے سرخ روح ہو جانا صفے انبیاء کرام علیہ مسلم میں جب دیکھتے ہیں نبی علیہ سلام کی عظمتیں کتنی بلندو بالا ہیں جب رب زلجلال نے ہر لحاظ سے ان کو سب سے چنا اور اپنا مصطفیٰ اور حبیب بنایا ہے تو دیگر انبیاء کرام علیہ مسلم کی اپنی زندگی کے جہاد اپنی زندگی کی کوشش اور اپنی زندگی کی تغدہ وہ عظیم سے عظیم تر اور ان سے عظیم تر ہمارے محبوب اللہ سلام کا اپنی ظاہری حیات میں جہاد اور اس جہد میں کتنی فضیلت ہے ہمارے محبوب اللہ سلام کی کہ کسی پیغمبر کے نواسے نے وہ کردار ادا نہیں کی یا ہی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے احل بلا وجہ وہ جنتی سیٹوں کے حق دار نہیں ہے اور بلا وجہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی کو جنت کے جوانوں کا سردار نہیں بنایا گیا اگر خون دینے کی باری آئی ہے تو پھر بھی پہل کی ہے اور خون دیا ہے اور پہلے یہ کہا ہے اتنا اور کوئی شخص حق دار نہیں ہے اس پر اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ دین کو خون دے اور نکلے کسی یزید کے خلاف جتنا میرا حق بنتا ہے میرے ہوتے ہوئے سب سے پہلے میں دوں گا اپنا خون اور پھر دنیا کو قیامت تک پتا چلے گا کہ دین کو جب بھی خون کی ضرورت پڑے جو پہلے نمبر پر دے گا وہ حضرت حسین کا زیادہ قرب رکھنے بارا ہوگا یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی حادث سانحے ان کی مختلف جہاد کو یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں دورا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی ذکر میں درد موجود ہے ایسے ہر دور کے مسئلے کا اس حادث میں حل بھی موجود ہے اس بنیاد پہ اس کو سرچشمہ ان کلاب کہا جا رہا ہے کہ جب باطل پرستوں کے مقابلے میں حق پرست نکل نہ چاہیں راہ پہ کسی کو چلنا پڑ جائے جو مشکل ہو تو اسے یہ تلاش ہوتی ہے کہ دیکھوں کوئی پہلے گیا ہے یا نہیں گیا اور گیا ہے تو کون گیا ہے کوئی چھوٹا گیا ہے یا بڑا گیا ہے جو کوئی بے وخور گیا ہے یا اکل مند گیا ہے تو نکلتے وقت راہ کربلا میں قیامت تک جو بھی نکلے گا اپنے وقت کے کربلا کے لئے اسے یہ حوصلہ ہوگا کہ اس رستے میں وہ گئے ہیں جو دنیا میں سب سے قیمتی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ سلم کے گلشن کے پھول تھے اور جن کی عقل سب سے زیرت تھی اور جن کے فیصلے سب سے دوسر تھے زیادہ اس کو حوصلہ ہوگا کہ میں کسی بے وقوف کے رستے پر نہیں چل رہا میں اکل مند کے رستے پر چل رہا ہوں میں کسی عائلے غیرے کے رستے پر رہا میں کائنات اس اگل اس قرب ِ کہ محرم کے ابتدائی دنوں میں چلتے چلتے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے علی ہیں وہ ساتھ تھے آپ کے سہبزادے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور اس طرح جھٹکا لگا تو پھر بیدار ہو گئے اور بیدار ہوتے ہی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ دونوں آیات اکٹھی پڑی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ساتھی پڑھا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو حضرت علی اکبر انہوں نے پوچھا ابباجی یہ آیت کس وقت پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور پھر یہ تو غم کے وقت پڑھی جاتی ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ خُشی کے وقت شکر کیا جاتا ہے آپ نے دونوں کو ملا دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی یہ سندے صحیح سے ثابت ہے کہ یہ پڑھی اور ساتھ متصل الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھ لی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میں نے جب آنکھ لگی میری تو میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا انسان کہہ رہا تھا فرمایا مجھے اس گھوڑے والے کی آواز یہ سنائی دی کہ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے موت ان کی طرف آ رہی ہے موتیں ان کی طرف چل رہی ہیں آپ اس میں قریب ہو رہے ہیں موت بھی چل پڑی ہے یہ بھی چل پڑے ہیں موت ان کی طرف آ رہی ہے یہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور آپس میں آپ بالکل قریب ہو گئے ہیں تو کہنے لگے میں نے سمجھ لیا جب بیدار ہوا کہ ہمیں ہماری شہدت کی خبر دی جا چکی ہے کسی وقت ایک تو پہلی خبر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے لیکن یہ احتمال ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے وہ شہدت کچھ حالوں کے بعد ہو فرمایا اب مجھے جو خواب میں بتایا گیا ہے تو یہ پتا چل گیا یہی ہمارا مشہد ہے یہی شہدت ہوگی وہ وقت قریب آ گیا ہے تو میں نے لوگ شہدتوں کے بعد کسی کی شہدت پہ کوئی انہا لیلہ پڑتا ہے میں خود انہا لیلہ پڑھ رہا ہوں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون میں نے خود پڑھا ہے اور ساتھ ہی میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو مرنے سے مر جائیں جنہیں مرنے میں ملے کچھ نہ ہمیں رب زلجلال اس شہدت میں بہت کچھ ادا فرما رہا ہے اس واسطے میں راست ہی رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو علب و فدع آقا ابباجی میں آپ پہ قربان کر دیا جاؤں اس کی تفصیل آپ میرے سامنے بیان فرما دو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر رہے ہیں اپنے ان دو جملوں میں کیا واضح کر رہے ہیں کہ میں نے خود اپنی شہادت کی خبر دی اور میں نے خود الحمدللہ پڑا تو قیامت تک میری شہادت کے تذکرے میں کوئی میری طرف ہائے ہائے کی نسبت نہ کرے اور کوئی میری طرف ماتم کی نسبت نہ کرے اور میری طرف کوئی شکوے اور شکایت کی نسبت نہ کرے میں نے شہادت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور دیکھ کے بھی میں نے کہا اے ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں اور شکر ہے کہ اس نے ہماری جانوں کو قبول کر لیا ہے یہ اکٹھا بیان کیا انہا للہ اور اس کے بعد الحمدللہ یہ پڑھ کر یہ بیان کر دیا کہ میرے ساتھ محبت کا یہ تقاضہ ہوگا کہ میری صیرت کو اپنایا جائے اور جس حیثیے سے میں جا رہا ہوں وہ اس کو سامنے رکھا جائے بازے کر دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ہے مومن کی شان تجھے وہ شاخ سے توڑیں ذہے نصیب تیرے یہ تڑکتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے ہر ایک کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے اتنا بڑا امتحان اس سے لیا جائے اور اس کو کامیابی حاصل ہو یہ خاص جان ہے جس کو رب زلجلال نے اپنے دربار میں قبول فرمانی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا حضرت علی اکبر نے آگے سے یہ سوال کیا کہنے لگے الاسنہ علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں یعنی آپ موت کی بیانت بات کر رہے ہو اللہ والے جو ہیں ان کی تو اللہ مدد کرتا ہے تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں موت ہماری طرف آ رہی ہے ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ ہم حق پر ہیں بلا شبہ ہم حق پر ہیں صرف اتنے لفظ سے حضرت علی اکبر نے کیا مسئلہ سمجھ لیا کہنے لگے فلا نبال الموت پھر موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں نموت و محکم اس واسطے کہ ہم حق کی موت شہید ہو جائیں گے پہلے سوال کیا اور تاجب تھا کہ یہ ریزلٹ ہمیں کربلا کا پہلے بتا دیا گیا ہے ابباجی کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ وہ مقابل بظاہر غالب آ جائیں گے تو سیدنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حق پر ہیں اور یہ حق والے ہیں کلیل کثیر پہ انشاءاللہ غالب رہیں گے یہ جو کثیر ہے ان کا نام مٹ جائے گا کلیل کا نام باقی رہے گا اور پھر بھی عظمتیں باقی رہیں گی اور یہ ابتلاع اور آزمائش سے گزار کے رب ذوالجلال فریشتوں کو واضح کر دے گا کہ ایک وہ حسین ہے جو نانا جی کی گود میں تصویح پڑھتے ہیں ایک وہ حسین ہے جو نانا جی کی پشت پہ بیٹھ کے تصویح پڑھتے ہیں ایک وہ حسین ہے جو مسجد نبی شریف کی ممبر پہ بیٹھ کر تصویح پڑھتے ہیں اور مسلے پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہتے ہیں وہ فریشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ وہ حسین بھی ہیں جو کربلا کے نیزوں کے سامنے بھی الحمدللہ پڑھنے ہوئے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کے حضری اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا لا نبالی کوئی پروانی پھر پھر تو خوشی سے شہید ہوتے ہیں کوئی پروانی ہم حق پر ہیں حق پر جان دینے میں لذت آئے گی کوئی پروانی موت کی اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کا یہ جواب سنا کیا فرمایا فرما جزاک اللہ خیرہ ما جزاللہ ولدن والدہی اے میرے بیٹے تمہارا جواب سن کے میں خوش ہو گیا ہوں اللہ تجھے وہ جزا دے جو جزا رب زلجلال اچھی سے اچھی کسی والد کے عمل کی اس کے بیٹے کو عطا فرماتا ہے تم نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تم نے اتنی بات سے یہ بہت جلد نتیجہ آخذ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا تاکہ پتا چلے کہ موت سے گھبرانے والے کوفی ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھنے والے حسینی ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں اس بات پر عجر دے کہ تم نے حیثیت کو سمجھ لیا کہ یہ وقت ہے جو ہمارے کندوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور صرف میں ہی صبر کرنے والا نہیں انہیں میری ذریعت کو بھی صبر عطا فرمایا ہے بلکہ دیکھا جائے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی قدم اٹھے تھے جو بھی چلے تھے یہ صوبت کا اثر تھا یا پھر پچھلی تربیت کا مدار تھا یہ آخری رات اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھٹی دے دی تھی اور فرمایت انتالکو چلے جاؤ سارے جو میں ساتھ آئے ہو میں کربلا میں اکیلا رہوں گا اور میں کل اکیلا ان کے ساتھ مقاملہ کروں گا تم چلے جاؤ تو حضرت مسلم بن عوض جاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تھا کہ ان کے ہر ساتھی کو رب ذو الجلال نے یہی جذب عطا فرما رہا تھا مسلم بن عوض جاسدی نے کہا واللہی لم افارق کا خدا کی قسم میں تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں آپ پر پہرہ دوں گا لولم یکم ما یسلاہی لقضختهم بالہجاراتے میں تمہارے ساتھ رہ کے تمہارے آگے کھڑا ہو کے تلواروں سے تیروں سے لڑوں گا اگر تلواریں ٹوٹ گئیں تیر ختم ہو گئے پھر بھی بھاگوں گا نہیں کچھ تنہا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں مٹی کے ڈھیلوں کو پکڑ کے ان کے حملے سے ہی تمہارا دفاع کرتا رہوں گا جس وقت روح نکل جائے گی بدن سے میں سمجھوں گا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے کردار سے اپنے ساتھیوں کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات کے جلسے کے بعد واضح کر دیا کہ کل کا دن شہادت کا دن ہے اور جس وقت ہماری شہادت ہوگی لا تشکی علیہ جائبہ ولا تخمشی علیہ وجہہ ولا تنادی بالویل ان انا حلق تو اور اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو یہ یا اخیہ میں تجھے میری پیاری بہن اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اور تم نے یہ میری قسم جھوٹی نہیں ہونے دینی تم نے پوری کرنی ہے تجھے قسم ایس بات کی کہ کل جس وقت ہماری شہادتیں ہو جائیں تو تم نے اپنے موں پہ تماشے نہیں مارنے تم نے اپنے گریبان نہیں پھاڑنا تم نے ہائے ہائے نہیں کرنی تم نے آوازیں نہیں نکالنی یہ میں تمہیں قسم دے کے کہہ رہا ہوں اور تم نے میری قسم کو جھوٹے نہیں ہونے دینا تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ صبر والوں کا اللہ نے متعان لیا ہے اور وہ صبر میں کامیاب پائیں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سکھا دیا اور پورے کردار کے اندر انہوں نے جو ان کے خطابات ہیں جتنے بھی مکتوبات ہیں ان کے اندر اپنے اس کردار کو یوں پیش کیا کہ جس کی وجہ سے آج بھی ایک سبق ہر لمعہ انسان کے لیے موجود ہے اور ہر دور کے یزیدوں کے مقابلے میں حسینیوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور ایک کردار کی واضح طور پر خوشبو موجود ہے جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو وہ بیان کریں جیسے کسی کو جکڑ کے اس کی مرضی کے خلاف اس کو زبا کر دیا گیا ہو اور وہ ہائے ہائے کر رہا ہو امداد کو پکار رہا ہو شکوے شکایتیں کر رہا ہو اور کسی کو درخواستیں دے رہا ہو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہیں ہے آپ نے موت کے موں میں کھڑے ہو کر حیات کی باتیں کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لمعہ بھی شکایت نہیں کی ہر لمعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اس موقع پر جو آپ کا خطبہ یزیدیوں کے سامنے تھا اس میں آپ کس حد تک گئے ہیں جس میں ایک اتمام حجت کا معاملہ تھا آپ نے فرمایا سن لو میں ہوں حسین اور میں ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور میں ہوں تمہارے نبی علیہ السلام کا نواسہ اور میں آیا ہوں دین کی خاطر حق کے لئے یہ ساری باتیں کی ہیں اس لئے نہیں کہ میں اب مجبور ہو گیا ہوں اور میں بلکل اس وقت اب تمہاری باتیں کو ماننے کو تیار ہو گیا ہوں فرمایا میں نے یہ لفظ اس لئے بولے ہیں کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں فرمایا میں نے تمام حجب کے لئے تمہیں پھر اپنا تعرف کروا دیا ہے فرمایا اب جو ہوتا ہے میرے ساتھ کر لو مجھے ایک سیکنڈ کی بھی مولت نہ دو میں تمہارے سامنے کھڑا یہ لفظ قرآن کے اپنے خطبے میں شامل کر دیے جو پیغمبر اپنی قوموں کو آخری وقت چیلنگ کرتے رہے حضرت نو علیہ السلام کا جو خطبہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا تعرف کروا کے پھر کیا فرمایا لا تنظرون مجھے مولت نہ دو مجھے کوئی ڈھیل نہ دو ایک میٹ بھی انتظار نہ کرو میں نے تمہیں اپنا آب بتا دیا ہے اگر تمہیں سمجھا گئی ہے تو پھر میرے بن جاؤ اور اگر میری باتوں کی کو سن کے بھی تم یزیدی ہو تو پھر جو کرنا ہے کر لو میں تجھ سے کوئی مذرت خانہ رویے سے تجھ سے کوئی درخواست دے کر اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لئے نہیں بول رہا سمک دو علیہ ولا تنظرون جو تجھ سے ہو سکتا ہے تم ستم کر لو ظلم کر لو حسین صبر کر کے دکھا دے گا سمک دو علیہ ولا تنظرون جو کرنا ہے کرو میری موت بن کے میرے سامنے آ جاؤ ولا تنظرون مجھے مولت نہ دو مزید انتظار نہ کرو ڈھیل نہ کرو جو کرنا ہے کرو اب یہ اسس کی جرت اور شجاعت ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب کہا ابباجی میرے شہزادوں کو ورسہ دے دو فرما دونوں کو دو دو چیزیں دے رہا ہوں امال حسن فالہ حیبتی و سعندی میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی حیبت کا ورسہ دیا اور اپنی سرداری کا ورسہ دیا تو امال حسین فالہ جرعتی و جودی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو میں نے اپنی جرت کا ورسہ دیا اور اپنے جود کا ورسہ دیا یہ اس کہلے بر کے مطابق امتحان تھا جو ہوا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کوئی چیز بھی شکست نہ دے سکی کون کون سی نہ خوف دشمنوں کا نہ بھوک نہ بچوں کی قربانی نہ گھر والوں کی اجنبیت نہ خیموں کا جلنا نہ حلق میں تیروں کا پیوست ہونا نہ جگر کے ڈکڑوں کا مسل جانا اور نہ اپنے بدن پر ستر کے قریب زخم کھلا جانا کوئی چیز بھی ان کو شکست نہ دے سکی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اسلام کو جان دے کر جزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا حسینیت کو نئی زندگی عطا فرما دی سم مقدو علیہ ولا تنظرون آ جاؤ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں کوئی کسی چھٹی کا تجھ سے طلبگار نہیں ہوں مجھے مولت نہ دو میں تمہارے سامنے موجود ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد عطر پر تینتیس زخم تیروں اور نیزوں کے تھے اور چونتیس زخم اس کے علاوہ دیگر اسلیاں کے تھے القامل کی روایت کے مطابق وہ سب کچھ برداشت کیا اپنے بدن پہ نہ آئے کی ہے نہ ان سے کوئی کسی طرح کی درخواست کی ہے اور یہ وہ انداز ہے جے نوری سجدہ می خواہی جے خاکی بے شزاں خواہی مقام خاکیاں دیگر مقام نوریاں دیگر جے نوری سجدہ می خواہی جے خاکی بے شزاں خواہی اقبال کہنے لگے اے اللہ تو نوریوں سے صرف سجدہ چاہتا ہے اور خاکیوں سے سجدے کے سوا بھی چاہتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سجدہ کر رہے تھے اور اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور تصویر کر رہے تھے اس ماحول کو دیکھ کر فرشتوں کو کہنا پڑ رہا تھا چاروں طرف سے کانٹوں میں گیرا ہوا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب ہوش مزاج ہے ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ عطام حمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جو اس صدی کے سب سے بڑے مدرس قرار پاتے ہیں یعنی ہمارے جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے مدرسین ہیں کسی نہ کسی طرح ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کی شاگرد ہیں بڑے بڑے عقابر اس وقت ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ساری زندگی اپنی تدریس میں گزاری اور ان کی آخری جو شاگردگی کا ایک امتیاز اور ایک اللہ کی عطا سے سعادت ہے رب زلجلال نے وہ ناچیز کو بھی عطا فرمائی اور بکی شریف میں تین سال تک آپ نے پڑھایا اور بندہ ناچیز نے ان کا تلمز حاصل کیا وہ اس آیت کی تفسیر جب ہمیں پڑھا رہے تھے تفسیر بیزاوی پڑھاتے ہوئے تو فرمانے لگے میری ساری زندگی تدریس کی گزر گئی ہے اور بیزاوی بیشمار مرتبہ پڑھا چکا ہوں اور اس کے ہواشی اور دیگر تفسیر تو یہاں پر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امتحانات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ خوف دے کر کچھ بھوک دے کر یہ امتحانات جو تھے ہوتے رہے یعنی صرف بھوک سے بھی امتحان ہے یعنی کہ سارے اکٹھے ہوں تو پھر امتحان ہوگا اور صرف دو چیزوں سے بھی امتحان ہے تین سے بھی امتحان ہے تو فرماتے تھے کہیں امتحان تھا صرف خوف سے کہ دشمن زیادہ ہیں خوف بہت تاری ہے تعداد ان کی بہت بڑی حق پرست تھوڑے ہیں لیکن کھانے پینے کو سب کچھ ہے پانی بند نہیں کہیں ایسا ہے کہ تعداد تھوڑی ہے دشمن کا خوف بھی ہے کھانے پینے کے لیے پاس کچھ نہیں تو جو ایسی حالت میں وہ خود ایسی حالت میں اس کے بیٹے تو گھر میں کھا پی رہے ہیں اس کے گھر والے تو گھر میں محفوظ ہے کہیں ایسا ہے کہ کسی کے گھر والوں کے لیے خوراک نہیں تو وہ خود تو کھا رہا ہے کہیں ایسا ہے کسی کا کوئی لگتے جگر اس کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا ہے تو وہ خود تو محفوظ ہے گھر میں کہیں ایسا ہے کہ اس کو ساری چیزوں کا سامنا ہے اس کا حرم تو محفوظ ہے فرمانے لگے میں جب تاریخ اسلام کو دیکھتا ہوں تو واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مجھے یہ امتیاز نظر آتا ہے کہ رب زلجلال نے مستقبل کا سیغا بولا تھا ہم تجھے آزمائیں گے وہ آزمائشیں ہوتی رہیں کہیں ایک آزمائش کہیں دو کہیں تین کہیں چار رب زلجلال نے جہاں مذکور ساری آزمائشیں جہاں اکٹھیکیں وہ کربلا کا کمرہ امتیان ہے اور جس نے پاس کر کے دکھایا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ساری آزمائشیں ہر آزمائش کے لحاظ سے یہ بتایا ہے اور یہ ایک امتیان تو ہونا ہی تھا مگر یہ ختم نبوت والی امت کی ایک پہچان بھی بننی تھی اور یہ ایک لحاظ سے حصہ بھی ہونا چاہیے تھا اس امت کے لیے کہ کل پہلی امتیں جب نکلیں گی اور جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا نہیں اس وقت تک نہیں جا سکتے اندر جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں چلی جائے گی حالانکہ وہ سیکڑوں سال تک بندگی کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان کو روک لیا جائے گا کب تک جب تک یہ ساری امت اندر نہیں جائے گی اس وقت تک روک جائے گا ان کو تو وہ پوچھ سکتے تھے اے اللہ جس کو پہلے بھیج رہا ہے تو کس وجہ سے بھیج رہا ہے کیوں بھیج رہا ہے حالکہ کائنات کی طرف سے یہ جواب ان کو مل سکتا ہے تم اپنے اندر کوئی حسین جیسا دکھاؤ پھر تمہیں پہلے بھیج دیا جا دکھاؤ جس کا نصب ایسا ہو یا جس کا قصب ایسا ہو نہ نصب میں اس کی کوئی مثال نہ قصب میں اس کی کوئی مثال یہ وجہ ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں جمع والے سیگے عطا کیے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نعبدو کہتے ہیں عبدو نہیں کہتے کہ نعبدو جب کہیں گے تو پھر وہ کربلا والا سجدہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی کرتے ہیں کہ جس وقت ہم کہا تو شروع سے لے کر آخر تک جتنی امت کے سجدے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے اے اللہ سب کو قبول کرنا ہے اللہ یہ ساری عبادتیں اکٹھی ہیں یہ بے کا معاملہ ہے جس وقت ایک ہوتی ہے تو پھر اچھے کے ساتھ جو ادنا مال ہے وہ بھی ساتھ ہی جلا جاتا ہے تو وہ سجدے عظیم سجدے اور وہ ساجد عظیم ساجد ان کی وجہ سے رب زلجلال دوسروں کو بھی یہ مقام دے رہا ہے یعنی اس کائٹہ گری کے اور بھی بیشمار لوگ جو امت میں موجود ہیں ان کے صدقے ساری امت کو رب زلجلال دوسری امتوں کے مقابلے میں پہلے جنت اتا فرما دے گا محتشم سامین حضرات ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت اور محبت ہے اس کا یہ تقاضی ہے کہ وہ اتنی ویلیو ابل جان کے باوجود اور اتنے بڑے خاندان کے باوجود اگر دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اس سلسلہ میں ساری مشکتیں برداشت کی ہیں یعنی صرف شہادت ہوتی تو لوگ کہتے یہ تو بڑا دور کا مسئلہ ہے وقت آیا تو دے لیں گے تو یہ تو ہر قدم کا ایک امتحان اس میں موجود تھا اس میں سبر شروع سے لے کر آخر تک اس میں استقامت شروع سے لے کر آخر تک اس میں جرت شروع سے لے کر آخر تک اس میں حق کی حمایت شروع سے لے کر آخر تک اس میں قرآن و سنت کا بیان شروع سے لے کر آخر تک یہ کہہ دیا گیا کہ بھوک ہو پیاس ہو کوئی ابتلاہ آ جائے بچہ گھر میں فوت ہو جائے کہیں کوئی ایسے سائے بڑے غم کے تو اللہ سے شکایتیں شروع نہ کر دینا رب زلجلال کے قضاء پر اور فیصلے پر تنقید نہ کرنا حالکہ کائنات جلل جلالہو جب اتنے بڑے بڑوں کے امتحان لے رہا ہے اور ان حکمتوں کے پیش نظر لے رہا ہے تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ اس کے فیصلے کو نہیں بنانا چاہیے اس کی رضا پر ہر مرلے میں راضی ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا دینِ مطین کی ترویج اور جابر حکمرانوں کو جو بالخصوص حدود اللہ کو مطل کرنے والے ہیں ان کے خلاف حق کی جو حمایت یہ مقصد تھا ان کا اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے وآکر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين